چند چیزیں ہیں جو بڑی ضروری ہیں کہ اس پہ آج بات کی جائے اور وہ راول پنڈی لیاقت باگ کے اعتجاج کے حوالے سے بھی ہیں کہ اس طریقے سے اے پی کے چیف منسٹر اور ان کے ساتھ آنے والے ہزاروں پاکستانیوں کا جو جس طریقے سے ان کو ٹریٹ کیا گیا ہے ریاستی مشینری کی طرف سے ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں پھر جو پنڈی میں ہمارے ورکرز کے ساتھ ہوا ہم اس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں اور بہت سے فیلڈ ریپورٹرز اور بہت سے چینلز کے جنرلیسٹ جو ہیں ان کے ساتھ جو زیادہ کی ہوئی اس پہ بات کرنا چاہتے ہیں اور آج میں دو اکتوبر کے احتجاج کے حوالے سے بھی بات کروں گا بات یہ ہے کہ دسور بالا دست اور موتبر ترین قانون کی جو ہے وہ قانونی بنیاد ہے ہمیں آئین یہ اجازت دیتا ہے فریڈم آف سپیچ کی فریڈم آف ایکسپریشن کی فریڈم آف مومنٹ کی یہ ساری چیزیں آئین میں ہیں اور یہ ہمارا آئینی حق ہے احتجاج کرنا اپنی رائے کا اظہار کرنا ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں مومنٹ کرنا یہ ہمیں آئین اس کا حق دیتا ہے مگر ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے سے اسٹیبلشمنٹ کی قیادت میں یہ ایک بدترین وائلیشن جو ہے وہ آئین کی کی جاری ہے ایک سسٹیمیٹک طریقے سے جہاں نہ اظہار کی آزادی ہے نہ مومنٹ کی آزادی ہے بات کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے احتجاج کرنے پہ بھی پابندی لگائی جاتی ہے جہاں پہ این او سیز دیے جاتے ہیں اس کے بعد رستوں میں رکاپتیں پیدا کی جاتی ہیں لوگوں کو گرفتار کیا جاتا ہے لوگوں کو ان کے گھروں سے اٹھایا جاتا ہے اور روز کی بنیاد پہ آئین کی دھجیاں جو ہے وہ بکھیری جاتی ہیں بار بار نو مئی کا ذکر کیا جاتا ہے ہم بار ہاں کہہ رہے ہیں اور بار بار کہہ رہے ہیں کہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے سی سی ٹی وی فوٹیج نکالی جائے اور یہ جو نو مئی والا معاملہ ہے اس کو اس کے منطقی انجام تک پہنچایا جائے نہ ابھی تک کسی جوڈیشل کمیشن کے اوپر کوئی مومنٹ ہے حکومت اور ریاست کی طرف سے نہ کوئی سی سی ٹی وی فوٹیج کے اوپر بات ہو رہی ہے ہماری اپلیکیشنیں جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی موجود ہیں اسی حوالے سے جوڈیشل کمیشن اور سی سی ٹی وی فوٹیج کے حوالے سے اور ہمیشہ جب بھی کوئی اعتجاج ہوتا ہے اسی نو مئی کا ریفنس بنایا جاتا ہے تو اتنی ان کو نو مئی بار بار یاد آتا ہے ہم بار بار کہتے ہیں کہ یہ رولہ مکاو جوڈیشل کمیشن آپ اسٹیبلش کریں اور اس کے بعد دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا اور ہم یہ سمجھتے ہیں جیسے قیادت بار بار کہہ چکی ہے کہ جو بھی اس کے ذمہ دار ہوں گے اس میں وہ قوم کے سامنے آ جائیں گے اور پھر پاکستان تحریک انصاف کسی بھی انٹی سٹیٹ یا انتشاری معاملہ جو ہے اس ریفرنس سے کسی کو سپورٹ نہیں کرے گی اس پہ بران خان صاحب بڑی واضح سی بات کر چکے ہیں راول پنڈی میں پرامن اعتجاج کے خلاف فستائی ریاستی غوچے اتکنڈے جو استعمال کیے گئے وہ آپ کے سامنے ہیں میں آپ کو ڈاکٹرز کی ریپورٹ بتانا چاہتا ہوں اگر آپ مجھے اجازت دیں کہ اس دن ہمارے ورکرز کے ساتھ یہاں پہ کیا ہوا ہمارے جو ایڈی ایف کے ڈاکٹرز کی جو فورم جو ہے کے پی کے کا اس کی ریپورٹ کے مطابق ٹیئر گیس انجریز جو تھیں اس میں ہم نے تقریبا ہمارے ڈاکٹرز نے دو ہزار ورکرز جو ہیں اس کو ٹریٹ کیا ہے ٹو تھاؤزن ورکرز ور ٹریٹڈ ٹیر گیس انجریز مائنر وونڈز ٹونٹی پلس انڈیویزل جو ہیں وہ ٹریٹ کیے گئے شیلنگ اور سٹنگ گرنیڈز یہ بھی آپ کو میڈیا کے اندر آپ نے یہ دیکھے ہوں گے کہ کلس موجود ہوں گے سٹنگ گرنیڈز جو ہیں وہ استعمال ہوئے وہ جو انجریز ہیں وہ فائی ہونڈڈ پلس ہیں اور وہ کیسز جو ہیں جیس ٹیل بینگ ہنڈل میڈر انجریز وہ جو ہسپٹلائزیشن ہوئی جس میں وہ فور انڈیویجولز ہیں چار افراد ہیں جو ورکر ہم نے شیفٹ کیے مردان میڈیکل کمپلیکس میں وہ دو ہیں جو آج دسچارج ہوئے ہیں ورکر جو شیفٹ ہوئے لیڈی نیڈنگ ہسپٹل میں وہ دو ہیں اس میں ایک دسچارج ہوا ہے اور ایک سیریس سرجری جو ہے وہ اس نے انڈرگو کی ہے آکسیجن سیچوریشن ایشیوز جو ہیں بیس سے تیس کیسز وہ بھی میریز کیے جا رہے ہیں یہ ریپورٹ ہے ہمارے ان ڈاکٹرز کی ہمارے جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں پانچ ورکر جو ہیں وہ فیزیکل ریمانٹ میں بھیجے گئے ہیں سترہ ورکر جو ہیں وہ سیول لائن تھانے میں وہ فیزیکل ریمانٹ پہ سیٹی کے تھانے میں پچپن ورکر جو ہیں وہ ان کو فیزیکل ریمانٹ دیا گیا ہے وارث کان تھانہ میں پندرہ بندے اریسٹ ہوئے ہیں آرے وزار میں ایک ورکر اریسٹ ہوا ہے اور یہ کل ملا کے سیٹی کی ایک اور ایف آئی آر لے لیں تو ہنڈر پلس ورکرز ہیں جو اٹھائے گئے ہیں مگر جو ایف آئی آر درج ہوئی ہیں یہ کم از کم ہمارے پانچ سات سو ورکرز کے اوپر درج ہوئی ہیں شرمناک اور دردناک معاملہ یہ ہے کہ ایک ایٹی پلس موامر بزرگ خاتون جو ہماری ماں کے برابر ہیں ان کو دیشت گردی میں جو ہے وہ اٹھایا گیا ایک طرف کہا جاتا ہے کہ خاتون وزیرعالہ ہیں جو کہ بہت سنسٹیو ہیں ہر بات پہ جو ہے وہ سنسٹیویٹی جو ہے وہ دو خواتین ہے وہ ہمیں وہ جیسے ہی کوئی ایشو ہوتا ہے دو خواتین ٹی وی چینلز پہ آ جاتی ہیں اور ہمیں خواتین کا بڑا اعترام ہے اور پھر وہ وہ سنسٹیویٹی جو ہے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں مگر جب کسی کی تیراسی سال سالہ ماں اٹھا لی جاتی ہے اس وقت کسی کی سنسٹیویٹی جو ہے اس کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ایک تیراسی سالہ عورت اس نے ریاست کا کیا نقصان کر لی رہا تھا اس نے پولیس کی کونسی گاڑی اُڑا دینی تھی اس نے کتنے بندے اغوا کر لی رہے تھے وہ تیراسی سالہ عورت اگر عمران خان کو دعائیں دینے کے لیے اس کافلے کا حصہ بن گئی اور وہ بھی اس کی بھی ایک سٹوری ہے وہ بتاتی ہیں کہ وہ کس طرح وہاں پہ پہنچی عدالت میں کس طریقے سے وکٹی کا نشان بناتے ہو آئیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ دردناک بھی ہے اور شرمناک بھی ہے یہ کب سے ہو رہا ہے کہ ہماری سوسائٹی میں ماں کے ساتھ یہ سلوک ہونے لگ گیا ہم کہتے رہے ہیں کہ ماں بیٹیاں اٹھا رہے ہیں بلیک میل کرنے کے لیے اٹھا رہے ہیں آئینی ترمیم کرنے کے لیے لوگوں کی فیملیز ان کی ماں اور بیٹیاں اٹھائی گئیں مگر آپ دیکھیں کہ ہاں ہم یہ تو بتاتے رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر انڈیا ناکیوپائیڈ کشمیر کے اندر ایک اتنے سالہ بزرگ عورت کو پولیس نے پکڑ لیا پکڑنے والے کو بھی میں تو اس کی اکل کے اوپر حیران ہوں کہ بلکل بے شرم ہو چکے ہیں اور بے حیاء ہو چکے ہیں پکڑنے والے اور مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ جد صاحب جن کے سامنے پیش کیا گیا میں اب ان کے بارے میں بھی کیا کہوں انہوں نے بھی ریمانٹ جو ہے وہ گرانٹ کر دیا یہ اس ملک کی جو ہمارا سوشل فیبرک ہے یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹس ہیں ان ٹاؤٹس نے ہمارے اس ملک کا سوشل فیبرک ہی تباہ کر دیا ایک طرف تیراسی سالہ بڑی ماں کو اٹھا لیا جاتا ہے دوسری طرف جو ہماری ماں بہنے جیلوں میں ہیں جیسے بشرا بی بی کا میں ذکر کروں گا ان کے سر سے چادر اتار کے ان کے بالوں کی تلاشی تک لی جاتی ہے عدالت میں پیش کرنے سے پہلے یہ اس قوم میں صدھار پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ جو تیراسی سالہ بڑی دہشت گرد اٹھائی ہے اس سے پوری ریاست کو خطرہ ہو گیا تھا کہ شاید شباز شریف کی حکومت چلی جائے گی شاید یہ تیراسی سالہ عورت جو ہے وہ مریم نواز کی حکومت گرا دے گی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ شرمناک اور دردناک معاملہ وہ نہیں ہو سکتا اس مزاق بنا دیا انہوں نے ہمارے قانون کا مزاق بنا دیا انہوں نے ہمارے سسٹم کا میں یہ سمجھتا ہوں اور یہ میرا سوال ہے سوال آئین اور قانون کی حفاظت اور اصاف کی فرامی کا ذمہ جن ججز اور عدلیہ کے سر ہے ان سے میرا سوال ہے کہ کیا پاکستان ایک دستوری ملک ہے یا فرد باہد یا چند لوگوں کے کہ ہاتھ کھرنے والا ملک ہے کہ آپ نے ان کو کھلی آزادی دے دی ہے کب آپ ان چیزوں کا نوٹس لیں گے کب آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ کے اپنے سمجھٹس اپنے لوگوں کو ایسے ٹریٹ کیا جا رہا ہے کہ جیسے شاید فلسطینیوں کے ساتھ اسرائیلی حکومت کر رہی ہے میں آپ کو وہ امیجز آپ کے ساتھ شیئر کروں گا بزرگوں کی کمر پہ وہ جو ریبر بلٹس کے نشان ہیں وہ نشان ایسے ہی ہیں جیسے کشمیر یا اسرائیل کے لوگوں کے ہم دکھاتے ہیں لوگوں کو اور آج یہ اپنے لوگوں کے ساتھ یہ کر رہے ہیں میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ کس چیز کو دمانا چاہتے ہیں کیونکہ پاکستان تحریک انسات کو یہ دبا نہیں شکتے ہیں دوسرا ریاست جمہوریے سوروں کی پابند ہے یا غیر منتخب غیر سیاسی پوم فورٹی ساون کے جالی جو ایمین ایز ایم پی ایز کی بنیاد پہ بننے والی حکومت کے حکمران ہیں کیا ہم ان کے پابند ہیں ہم ان کے پابند نہیں ہیں ہم اس آئین کے پابند ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب کو اس آئین کی پابندی کرنی چاہیے طاقت پر یہ جو منوپلی ہے وہ کچھ چوبیس کروڑ عوام نے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دے دی ہے کہ آپ اس طاقت کے سر پہ جو ہے وہ اسی عوام کو سر کرنے کی کوشش کریں اور ان کے اوپر ظلم و جبر جو ہے وہ آپ کریں عمران خان کی قیادت میں حقیقی آزادی کی یہ جو تحریک ہے یہ دن بندن توانہ ہو رہی ہے اور یہ بہت آگے تک جائے گی انہوں نے ہمارے چیف منسٹر کے ساتھ چکیا راستے روکنے کی کتنا سنسٹیو معاملہ تھا کہ وہ ہزاروں لوگوں کے ساتھ آ رہے تھے اور سٹیٹ فائر کیے گئے ہیں گونیاں برسائی گئی ہیں ربر بلٹس کی میں بات نہیں کر رہا ہوں گونیاں برسائی گئی ہیں ایک ایسا صوبہ جس کے لوگ آپ کی ریاست اور طالبان کے درمیان دیوار بن کے کھڑے ہو گئے سیکڑوں قربانیاں دیں شہادتیں دیں آج آپ ان کا استقبال کرتے ہیں پنجاب کے بارڈر پر گولیوں کے ساتھ سٹن گھنیٹ کے ساتھ ربر بلٹس کے ساتھ شیلز کے ساتھ اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی ڈی ریڈ کمپینز ہونی چاہیے اور پھر چاروں صوبوں میں ہم اہنگی ہونی چاہیے اور پھر آپ فیڈریشن کو کمزور کر رہے ہیں جب آپ ایک پختون کے اوپر گولی چلائے گے اسلام آباد میں کھڑے ہوکے آپ فیڈریشن کے اندر انتشار پیدا کر رہے ہیں آپ فیڈریشن کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نہدے لوگوں کے اوپر جس وقت آپ گولیاں برسا رہے ہیں یہ پاکستانی ہیں یہ آپ کے اپنے لوگ ہیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جو مرضی کر لیں آپ ان کا ظرف دیکھیں کہ چار پولیس والے ایک مقام پہ اور تین پنجاب پولیس کے اہلکار دوسرے مقام پہ ریسکیو کیے انہوں نے اس اگریسیو موب سے جس میں پنجاب پولیس کی طرف سے گولیاں چلائی جا رہی تھی بڑی مشکل سے ریسکیو کیا ان کو لوگوں سے نکالا کیونکہ لوگ غصے میں تھے موب کا آپ کو اندازہ ہے کہ جس وقت شیلنگ ہو رہی ہو آگے سے گولیاں چل نہیں ہو تو پھر انہی کے بندے اگر کابو آ جائیں تو کیا ہوتا ہے مگر آپ انہیں دیکھیں کہ جو گولیاں چلانے والے بھی تھے ان کو بھی ریسکیو کر کے ان کی فورس کے حوالے کیا گیا ہے اس کو ظرف کہتے ہیں اور اس کو پاکستانیت کہتے ہیں اس کو پاکستانیت نہیں کہتے کہ آپ اپنے ہی لوگوں کے اوپر گولیاں چلانے شروع کرتے ہیں سو میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کو بنگلہ دیش کی مثال یاد ہوگی لوگ انقلاب انقلاب کی بات کرتے ہیں میں صرف ابو سعید کی بات کروں گا وہ نوجوان آپ کو یاد ہے جو بنگلہ دیش میں پولیس کے سامنے ایسے ہاتھ کر کے کھڑا ہو گیا تھا اور پھر اس کو ایک فائر کیا پھر اس کو دوسرا فائر کیا اور وہ وہاں پہ شہید ہو گیا یہاں ایسا نہ ہو کہ ہر دوسرا آدمی ابو سعید ہو آپ پرہیز کریں آپ مت ایسے موقعیں جو ہیں وہ فراہم کریں عوام کو قوم کو جس پہ ان کا دیکھ خوف تو ختم ہو گیا پنڈی میں خوف ختم تھا ربر بلڈ سا رہی تھی نوجوان سامنے کھڑے تھے آپ نے خود بیجوال دکھائے گئے شیلنگ ہو رہی تھی کوئی گھروں میں نہیں بھاگ رہا تھا کھڑے تھے برداشت کر رہے تھے عام پبلک شامل ہو کے ان کو سپورٹ کر رہی تھی اور آپ نے یہ بھی دیکھا ایک دو انٹرنیشنل چینلز نے دکھایا کہ سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ وہ سیرے جو ہیں وہ فائر کر رہے تھے سادہ کپڑوں میں ملبوس لوگ مجھے نہیں سمجھا رہی کہ اس کا کیا مقصد تھا بہرحال دو اکتوبر میاں والی فیصل آباد ملتان احتجاج ہو رہا ہے اور زیادہ فورس سے ہوگا فورس سے ملاد یہ ہے اور زیادہ جذبے سے ہوگا ولولے سے ہوگا اور زیادہ توانائی سے ہوگا کوئی نہیں رکے گا یہ مومنٹم ہم بالکل خدم نہیں ہونے دے گے ہماری تاریخ پرامن سیاسی جدوجہد سے عبارت ہے عمران قان ظلم کا شکار ہونے کے باوجود جمہوریت پر یقین رکھتے ہیں تشدد پر یقین نہیں رکھتے ہیں وہ ابھی بھی عون کا دست دیتے ہیں پرامن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے یہاں بھی پرامن طریقے سے رزس کرتے رہے اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے پرامن لوگ ہوں گے میاں والی فیصل آباد میں اور ملتان میں تم اپنی طاقت آزبالو وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دے گے سو میں یہ تنبیہ کروں گا کہ پرامن احتجاج کو مت چھیڑا جائے پرامن سیاسی سرکرمیاں بلکل ترک نہیں کریں گے اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے یہ بڑھیں گی سیاست پر بندوق کی اجالہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے نہ ہم اب تسلیم کریں گے اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دے گے صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرنگیزی سے باز رہے اپنی شرارتوں سے باز رہے یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تسادم کی طرف لے جائیں گی اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں نہتہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے رکابتیں پیدا نہ کریں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن آپ پروٹیکشن دیں آپ پروٹیکشن دیں ہمیں یہ ہمارا اینی حق ہے نہ کہ تسیڈانگا سوٹے بندوقا لٹر لے کے ساڑھے واسطے کھڑے ہو جاؤ بلکہ تسیڈی حفاظت واسطے کھڑے ہو کسی بھی کارکن کو کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا اس کی ذمہ دار یہ فستائی حکومت کے وزیر آزم اور پنجاب کی فستائی حکومت کی وزیر آلہ ہوں گے یہ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں جو لوگ ہمارے ناجائز برکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب کے اوپر جو جالی بقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کوئی حیاء بھی کر لو کوئی مامہ دھیان دی ماؤں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو اور ساتھ یہ ایک ازارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے بھائی یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مضمت ہے ہم نے اس وقت کی مضمت کی ہم ابھی بھی مضمت کرتے ہیں اے حیاء شد دیکھیں جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تجاوزات کی آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر افعیاز درج کی جائیں اور وہ درج ہونی چاہیے پنجاب اور رفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بےہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپے گنڈے کی ذریعے سبائی منافرت لسانیت نسل پرستی کو ہوا دے رہے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے پر امن احتجاج ہوگا اور بہت بڑا احتجاج ہوگا ہمارے لوگ یہاں بھی پنڈی میں نہتے تھے یہاں بھی پر امن طریقے سے رزس کرتے رہے اور وہاں بھی نہتے لوگ ہوں گے پر امن لوگ ہوں گے میاں والی فیصلہ باد میں اور ملتان میں تم اپنی طاقت آزبالو وہ اپنے ایمان کی طاقت سے اپنے قائد کے حکم پہ تمہیں اپنے جذبے کا ثبوت دے گے سو میں یہ تنبی کروں گا کہ پر امن احتجاج کو مت چھیڑا جائے پر امن سیاسی سرگرمیاں بلکل ترک نہیں کریں گے اس میں اور زیادہ شدت لائیں گے یہ بڑھیں گی سیاست پر بندوق کی جالہ داری نہ ہم نے پہلے تسلیم کی ہے نہ ہم اب تسلیم کریں گے اور نہ ہم کسی کو یہ اجازت دے گے صوبے اور مرکز کی سرکاریں جو ہیں وہ اپنی شرنگیزی سے باز رہے اپنی شرارتوں سے باز رہے یہ شرارتیں جو ہیں اور سازشیں جو ہیں یہ کسی تصادم کی طرف لے جائیں گی اور اس کے ذمہ دار صرف آپ ہوں گے جب نہتے کے اوپر آپ بندوقیں لے کے کھڑے ہوتے ہیں تو پھر آپ ذمہ دار ہیں نہتہ آدمی ذمہ دار نہیں ہے رکافتیں پیدا نہ کریں سٹیٹ کی ذمہ داری ہے پروٹیکشن آپ پروٹیکشن دیں آپ پروٹیکشن دیں ہمیں یہ ہمارا آئینی حق ہے نہ کہ تسی دانگا سوٹے بندوق اور لٹر لے کے ساڑے واسطے کھڑے ہو جاؤ بلکہ تسی ساڑی حفاظت واسطے کھڑے ہو کسی بھی کارکن کو کسی بھی شہری کو اگر کوئی نقصان پہنچا تو اس کی ذمہ دار یہ فستائی حکومت کے وزیر آزم اور پنجاب کی فستائی حکومت کی وزیر آلہ ہوں گے یہ ہم واضح طور پر کہنا چاہتے ہیں ہمارے مطالبات بڑے واضح ہیں جو لوگ ہمارے ناجائز برکر گرفتار کیے گئے ہیں انہیں فیل فور رہا کیا جائے عمران خان صاحب کے اوپر جو جالی مقدمات ہیں انہیں ختم کیا جائے ایک اور ریکویسٹ بھی ہے کوئی حیاء بھی کر لو کوئی مامہ دھیان دی ماں اور بیٹیوں کی عزت کرنا بھی سیکھ لو اور ساتھ یہ ایک وزارش بھی ہے کہ یہ جو ہمارے فیلڈ رپورٹرز ہیں ہمارے بھائی یہ ہمارے جو چینلز کے اور سوشل میڈیا کے جتنے بھی ہمارے رپورٹرز بھائی ان کے ساتھ آپ کا رویہ وہ بھی قابل مزمت ہے ہم نے اس وقت کی مزمت کی ہم ابھی بھی مزمت کرتے ہیں اے حیاشت دیکھیں جب آپ ریاستی طاقت کے زوم میں ہوتے ہیں اس وقت پھر آپ کو اندازہ نہیں ہوتا کہ آپ کی تجاوزات کے آپ کس طریقے سے آپ تجاوز کر رہے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ راولپنڈی میں اس حکومت کی سرپرستی میں ہمارے لوگوں پہ حملہ کرنے والے نقاب پوشوں کے اوپر افعی آز درج کی جائیں اور وہ درج ہونی چاہیے پنجاب اور وفاق کے مالی وسائل سے جھوٹے بےہودہ نفرت انگیز اور بے بنیاد پروپے گنڈے کی ذریعے سبائی بنافرت لسانیت نسل پرستی کو ہوا دینے اور تقسیم کے بیج جو بوئے جا رہے ہیں اور اس کو جو ہوا دی جا رہی ہے اس کو ختم کیا جائے یا آپ اس ملک کو تباہی کی طرف لے کے جا رہے ہیں ہم پورا مند سیاسی سرگرمیہ جیسے میں نے پہلے کا کرتے رہیں گے آپ یہ اپنا جو مکرو کھیل ہے نا سیاسی آوازوں کو دبانے کا یہ آپ ختم کر دیں تو بس یہی ہمارے مطالبات ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں میں اس بات کو وائنڈ اپ کرتا ہوں کہ وہ یہ ہے کہ لوگوں کی آواز دبانے کی کوشش نہ کریں آپ کو کس بات کا ڈر ہے آپ کے بڑے بلند بانگ دعوے ہم سنتے ہیں روز ٹی وی پہ بیٹھ کے ہیں ان جو ہو گیاتے ہیں ان جو ہو گیاتے ہیں ان جو خوف کس بات کا میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال واضح بتا دیتا ہوں کہ جب ہم نے اعتجاج کا اعلان کی آپ نے کنٹینر لگائے ہمارا اعتجاج گرینڈ میسیب اعتجاج جو پنڈی میں تھا وہ کامیاب ہوگا جس وقت آپ نے ٹیئر گیسنگ شروع کی ہم کامیابی کے وہ کہتے ہیں کہ کہ اس کے ٹاپ پہ پہنچ گئے ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب یہ حکومت جو ہے وہ ناکام ہو چکی ہے جب آپ نے ہم پہ ریبر پولٹس جو ہیں برسائی تو ہمیں اندازہ ہو گیا کہ اب آپ کی ٹانگے خوف سے کانپ رہی ہیں اور اس خوف میں اور اس الجن میں آپ کو یہ بھی اندازہ نہیں ہے کہ یہ پاکستانی یہ مائیں بیٹیاں بہنیں بچے یہ ان گولیوں کا شکار ہو سکتے ہیں اور اس سے انتشار ہو سکتا ہے تو میں اس کامیاب احتجاج کے بعد دوسرے احتجاج کی حوالے سے آپ کو بتا چکا ہوں اور تنبیہ کر چکا ہوں گورنمنٹ اپنی ان بہودگیوں سے باز آئے ورنہ ہر چیز کی ذمہ دار یہ خود ہوں گے شیخ صاحب سوال یہ ہے پہلے آپ کرتے سے جلسے جلسے کی اجازت نہیں ہوتی تھی تو پھر احتجاج کا کی نوبت آتی تھی اب پراہ راستہ پہ احتجاج پہ آگئے ہیں اور وہ بھی ایک کی بجائے تین شہروں میں یہ سٹریٹیزی بدلی ہے یا کیا آپ کوئی فلان بتا ہے دیکھیں جی جب آپ کو اینو سیز دیے جائیں اور آپ جو جگہ مانگ رہے ہو شہروں میں اس سے اٹھا کے آپ کو اسی اسی نوے کلومیٹر دور بڑیوں میں پھینک دیا جائے تو پھر احتجاج ہی ہوتا ہے جب اینو سیز کے باوجود آپ کے رستے روکے جائیں جب اینو سیز کے باوجود آپ کے بچے ڈیٹینشن آرڈرز میں پندرہ پندرہ دن کے لیے بھیجے جائیں میرے اپنے بتیجے کزنز جو ہیں وہ لاہور جلسے سے دو دن پہلے اٹھائے گئے میں نہیں بولا اس طرح ہر ظلے میں ہمارے بچے اٹھائے گئے پندرہ پندرہ دن کے لیے ڈیٹینشن آرڈرز دیئے گئے ہائی کورٹ سے ہم نے کینسل کروائے جا کے تو پھر آپ کہتے ہیں کہ بھی ہم وہ جلسوں اور اینو سیز کی سیاست میں جائیں آپ نے اینو سیز دیئے اور راستے روکے تو اسی بکھائے سارے آنے سارے کلپس موجود ہیں یہاں پہ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم اینو سیز کے لیے جائیں آپ نے اینو سیز دیئے اس کے بعد ہمارے بندے کے رختار کی اینو سی دیئے اور سنجانی میں کیا وہ جو ایف آئی آرہے ہیں جو مزکہ خیز ایف آئی آرہے ہیں جو میرے میں بھی ایک ایف آئی آرہے ہیں مطلب ہے کہ آپ گوھر صاحب کے ہاتھ میں دکھا رہے ہیں کوئی پرزہ اور آپ چیم مریسٹر کے ہاتھ میں کلائشن کو اپ دکھا رہے ہیں مگر آپ دکھاں کچھ نہیں رہے سو یہ ان ساری چیزوں نے اور پھر آپ نے جو مس کمیٹمنٹ کی تھی اعتجاج کے لئے کسی انوکشی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے شیر صاحب علیوی جنڈا صاحب نے کہا کہ ایک گولی بٹھائیں کہ ہم دو گولیوں بٹھائیں بیچ کا راستہ دیکھیں پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ تشدد کے خلاف رہی ہے بارہ نو مہین وہ جو ایک کہانی ہے جس کے لئے جوڈیشل کمیشن مانگ چکے ہیں اس سے پہلے کی ہماری کوئی تاریخ دکھائے ہیں اس تو بات دی نہیں دست ہو ہم نے بہت سے ایونٹ کی آپ بتائیں آپ لوگ خود ان ایونٹس کا حیثہ ہوتے ہیں ہمارے تو ایونٹس فیملی ایونٹس کے طور پر لیے جاتے ہیں عورتیں بچے سارے شامل ہوتے ہیں جہاں تک گولیوں کی بات ہے میں ان کی بات کا جواب دے لوں آئین آپ کو سیلف ڈیفنس کا حق دیتا ہے جس وقت ایک صوبے کے لوگ دوسرے صوبے میں آ رہے ہیں اور جس صوبے کی حمیت میں آپ کو بتا چکا ہوں جب سادہ کپڑوں میں لوگ سامنے کھڑے ہو کے سٹریٹ فائرنگ کر رہے ہیں تو کیا ان کو اپنے تحفظ کا حق نہیں ہے آپ کا ہی نا آپ کو اپنے تحفظ کا حق دیتا ہے آپ یونیفارم والوں کے ساتھ سامدالت میں نفٹیں گے تو یہ یونیفارم والوں کے ساتھ سفید کپڑوں میں جتے ہمیں گولیاں مار رہے ہیں اللہ دے بندے اپنی پروٹیکشن دے رائیٹ دے کی پی کے کا تو کلچر ہے آپ کے ہاں بندوق اور اسلا جو ہے وہ پنجاب میں یا باقی صوبوں میں کی پی کے تو کلچر ہے یہ تو ان کا زیور ہے تو جب آپ ایسے مجاہدوں کو جو طالبان کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے کئی جگہ دیتے ہیں امن جرگیانت اسی آپ اتیار دیتے ہیں دیتے ہیں یا نہیں دیتے ہیں خود اتیار دیئے تو آپ ان کو کہتے ہیں اور ان کے قائد کو کہتے ہیں سیدھی گولیاں مارتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ آپ سیلپ ڈیفنڈ اس کا رائیٹ ہے we will not disown his statement or the speech but clarity کے ساتھ وہ خاتون سوال کر رہی تھی انشاءاللہ میرا تو ویسے تو ویسے تو میں آپ کو بتاؤں ویسے تو ان کا کوئی سنجیدہ یا سینئر آدمی بات کرتا تو میں ضرور جواب دیتا مگر آپ کیونکہ بات میرے وزیر اعلیٰ پہ آگئی ہے تو میرا جواب دینا بنتا ہے میں تو یہی کہوں گا کہ میری چنی دو واریوں آئے نہیں تھے میں ان کو کہہ رہا ہوں ان کو پنجابی سمجھاتی ہے یہ ان کے لئے آپ کے لئے نہیں آپ کے لئے میں اردو میں بات کرتا ہوں وہ ایک دفعہ نہیں آیا وہ سنجانی بھی آیا کل اس نے اٹک کا پول بھی کروس کیا جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کو یاد پڑے نہ پڑے لاہور بھی پنجاب کے اندر نہیں ہے اندر ہی ہے اور جہاں پہ انہوں نے ہمیں جلسے کی جگہ دی تھی وہ میاں سباہ صدیف کا ذاتی حلقہ جاتی عمرہ بھی اسی حلقے میں ہے وہ کہتا ہے تب وہ آتا ہے وہ آیا تھا جس نے جس نے کوشش کرنی ہے کر کے دیکھ لے مجھے تو پتہ لگ رہا تھا پورٹی سیون کی حکومت ہے ویسے تو میں باربر سارے میرے اپنے بھائی ہیں اور میں ان کا بڑا اترام کرتا ہوں پر میں نے نہیں سی پتہ پنجاب میں نہیں ہوں یہ حکومت ہے شیخ صاحب یہ بتائی کر کے ہفتے کے روز ساری طرح جب اجاز کی کال دی گئی تو پاکستان تحریکن صاحب کی مرکزی قیادت میں سے کوئی بھی یہاں اسلامبہ سے اٹھ کے راوز پڑی نہیں پہنچ سکا عمران خان کی بہنیں پہنچی ہیں آلی آمدہ پہنچی ہیں آمیر موبل جائے وہاں پہنچے ہیں آپ کے یود کے نوجوان کیا وجہ ہے کہ جو مرکزی قیادت ہے آپ ہیں یا ہاں میں آپ میں آپ سیکرٹی جنرل صاحب ہیں وہ وہاں پر نہیں پہنچے اور دوسری بار وزیر اللہ صاحب کو پتہ دھا دیکھیں میں آپ کو نہیں ایسی بات نہیں ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ کوئی مرکزی لیڈر نہیں گیا یہ بات دلکل غلط ہے میں اس کی درستی کر دیتا ہوں ایم این ایس تو آپ کو پتہ ہے آئینی ترمیم کے حوالے سے انہیں ہماری بڑی ضرورت ہے اتنی ضرورت ہے کہ یہ ایم این ایس کو پارلیمنٹ میں سے نقاب پوش اگوا کر کے لے جاتے ہیں ایم این ایس کی ان کو اتنی ضرورت ہے کہ ان کو اٹھاتے ہیں چھپاتے ہیں پجاب ہاؤس میں اور پھر پوری رات بیٹھے رہتے ہیں ان کے انتظار میں پارلیمنٹ میں ایم این ایس کے لیے تو قائد کے حکم پہ پارٹی پالسی تھی کہ کوئی ایم این ایس پیل میں نہیں جائے گا کیونکہ وہ اس احتجاج کے بہانے سے ایم این ایس کو جو ہے وہ نقصان پہنچ سکتا ہے اس لیے ہم نے فوکل پرسنز جو پلاننگ کی تھی اس احتجاج کی اس میں لیڈ پرسن ایم پی ای بنایا تھا اور ہر ایم این کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ اپنے حلقے کے لوگوں کو اس ایم پی ای کی قیادت میں بھیجے گا الحمدللہ ایسے ہی ہوا کیونکہ پنڈی کا بڑا کامیاب احتجاج تھا جہاں تاب آپ نے مرکزی قیادت کی بات کی یہاں سے بیرستر گوھر صاحب گئے گرفتار ہوئے شعب شاہین صاحب گئے گرفتار ہوئے یہاں سے سلمان اکرم راجہ صاحب گئے گرفتار ہوئے اور یہ کہنا بالکل غلط ہوگا کہ کوئی معنی پہنچا جہاں آپ نے یہ کہا کہ لیڈ پہنچے میرے بھائی وہ بالکل اپنے مقررہ وقت پہ وہاں سے نکلے اسی وقت ان کو نکلنا چاہیے تھا وہ اکیلے نہیں آ رہے تھے ان کے ساتھ ہزاروں گاڑیاں ہزاروں لوگ تھے ہر پانچ کلو میٹر پہ پنجاب کراس کرنے کے بعد کنٹینرز لگائے گئے تھے بلکہ روڈ پہ ٹرک ٹرولر کھڑے کر کے ان کے ٹائر جو ہیں وہ برسٹ کر دیئے گئے تھے وہاں پہ آ کے وہ سٹک ہو گئے اور گاڑیوں سے نکل کے کئی کلو میٹر تک وزیر آلہ کو پیدل چلنا پڑا کیونکہ ہمارا یہ احتجاج انڈر دی انسٹریکشنز جو بھی تھی قیادت کی وہ دو بجے سے تلڈ ڈاک تھا جیسے ہی انڈیرا شروع ہوا انڈیرا گھنٹا ڈیٹھ گھنٹا آگے بڑھ گیا اس کے بعد پنڈی اور یہاں قیادت کا یہ فیصلہ تھا لائٹیں بنگ کر دی گئی ہیں یہ کوئی پنڈی کو فتح نہیں کرنے جا رہے تھے یہ کوئی دھرنا دینے نہیں جا رہے تھے احتجاج تھا بہترین کامیاب ریکارڈ ہوا ایڈ آف دی سٹوری اور مجھے بڑا افسوس ہے اور بڑی مضمت ہے کہ ہمارے بھائی حیدر شراجی کے ساتھ جو پولیس کا رویہ تھا ہم نے اس کی مضمت بھی کی اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کسی بھی میڈیا کا کوئی نمائندہ جو ہے یہ بشرمی نہیں جی ہونی چاہیے حکومت کا کہنا ہے کہ انہوں نے بلینٹ بھی دیار کر لیا ہے اب تو بولونا آپ صدور احبان بھی بلدت نہیں ہیں آئینی تقیم کے حوالے سے چیاریوں کفل ہیں اور اس کے تحت والی ترمید لیائیں گے اس پر آپ کی کیا سٹیٹیجی ہوگی اگر کومن ٹائم کی جائے سٹیٹیجی تو میرے بھائی میں آپ سے یہاں نہیں دسکار کروں گا میں انہوں نے یہی کہوں گا کہ اگر اتنا ہی کچھ ہو گیا تو پھر کر لینا سیاسی روک گیا ہم نے تو کسی کو کوئی نہیں روکا آخری سوال کر لیتے ہیں آپ نے دو تین چھہروں میں اتجار کا اعلان کیا جبکہ لاہور کی وزیرِ علم صرف لاہور کی قیسطوں اور اگر پنجاب کی بھی آپ مانتے ہیں وہ بھی کہہ رہی ہیں نہیں نہیں ہم تو پورٹی سیون والوں کو مانتے ہی نہیں ہیں سیاسی لوگوں کو جو ہے نا وہ اجازت بھی جا سکتی ہے لیکن تہشدگردی تنظیم کو اس کو کوئی اجازت نہیں دے وزیرِ آدم نے بھی کہا ہے کہ پاکستان کو میں امریکہ گہوارہ بنانا چاہتا ہوں لیکن یہ جو ہے نا سیاسی پارٹی بات کے آئے تو ہم اس کو بلکم پڑھیں اچھا ہم سے ایسی پارٹی نہیں ہیں وہ یہ سمجھتی ہیں تو یہ احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر جو آپ نے ہمارا ایکسپ کیا ہے ادھر جو پنجاب میں آپ نے ہماری پارٹی کو اپوزیشن کے کورٹے میں سٹینڈنگ کمیٹیز دیں ہیں ادھر جو آپ بیٹھ کے روز مذاکرات کا رونا دھونا کر رہے ہیں ٹی وی کے اوپر ادھر مطلب ہے کہ پھر تُسا دیشتگرد نال کمیٹیاں دے کے بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے نال یہ گفتگو بچگانہ گفتگو ہے آپ ہمارا حوصلہ دیکھیں کہ ہم نے جالی فارم فورٹی سیون والوں کو صرف اس نظام کو چلنے کی خاطر ہم نے ان کو ایکسپٹ کیا ہے یہ مذاک جو ہے نہیں چلے گا ہاں دیشتگرد اگر یہاں آتے نا تو آپ کو پتا چلتا کہ کل آپ کے ساتھ ہوتا کیا ہے یہ نہتے لوگ تھے عورتیں بچے نوجوان پور امن شہری پاکستانی پاکستانیوں سے نفرت انگیز رویہ اس جالی حکومت کو ختم کرنا پڑے گا نہیں تو بہت سے ابو سعیدی ہر گلی میں پیدا ہو جائیں گے اور آپ کا آخری سوال سرکر آپ نے اجاز کا اعلان کیا ہے کیا علی حمین گنڈا کون سے شہر میں پہنچیں گے یہ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے اس کا بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا سوال اچھا صاحب کیا ہے اب ایک سیاسی تجوان آئے ہیں سیاسی باتوں کا ہی زیادہ جواب سمجھتے ہیں مناسب یہ بتائیں گا کوئی سیاسی سٹیٹیجی بنائی ہے مذاقرات کے حوالے سے آپ نے جب سے آپ آئے ہیں کس سے مذاقرات کس سے انصاف اور قومت کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور باقی مینڈیٹ چوروں کے ساتھ ہم مذاقرات پہلے ہی آپ کو بتا چکے کہ نہیں ہوگا اس کے علاوہ بھی اگر کوئی انگیجمنٹ تھی تو وہ پالیسی جو ہے بیان ہو چکی ہے دو دل پہلے کہ دے بل بھی نو انگیجمنٹ نو مذاقرات ہم سب سے زیادہ ہیں ہم کروڑوں میں ہیں ہمارا حق ہے کہ ہم اس عوام کی نمائنگی کریں ہم کسی چور کے ساتھ نہیں گئے Thank you